کیا تُو نے شادی میں اپنی لڑکی کی شادی پہ پانچ لاکھ دس لاکھ روپیے جہیز کی شکل میں تُو نے خرچ کیا تُو نے اپنے لڑکے کی شادی پر بینٹ باجے میں خرچ کیا وَعَنْمَالِهِ مِنَعِنَكْ تَصَبَهُ وَفِی مَانْفَقَهُ تُو نے اپنے مال کو کہاں خرچ کیا چھوٹا سا مدرسہ آپ کے علاقے میں کھلائے ابھی شروعات ہے اس ادارے کی اس طریقے کے اداروں کو آج چلانا کتنا مشکل کام ہے لیکن آپ کے اسی سیمانچل کے علاقے میں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہر سال شادی کے موقع پر ہم ہی مسلمانوں کے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپیے خرچ ہوتے ہیں فضول کاموں میں ناجائز کاموں میں ہم یہ سمجھتے ہیں شادی ایک دن کی ہے زندگی میں بار بار شادی نہیں آتی چلو بینٹ باجہ بھی بجا لیتے ہیں چلو موج مستی بھی کر لیتے ہیں چلو آتش بازی بھی کر لیتے ہیں چلو یہ بھی کر لیتے ہیں چلو وہ بھی کر لیتے ہیں میرے پیارے بھائیو یہ مال اللہ تعالی کی امانت ہے اور اس مال کا بھی ہم کو حساب دینا پڑے گا وفی مان فقہو تُو نے یہ مال کہاں پر خرچ کیا تُو اپنے خرچ کا بھی مجھ کو حساب دے مانت ہے چار سوال ہو گئے پہلا سوال زندگی کہاں گزار دوسرا سوال جوانی کہاں گزاری تیسرا سوال مال دیا تھا کہاں سے کمایا چوتھا سوال مال کہاں خرچ کیا اور پانچمہ سوال کیا ہوگا وَمَا ذَعَمِلَ فِي مَا عَلِيمًا میرے بندے تو نے جو علم حاصل کیا تو نے کتابوں کو پڑھا تو نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی تو نے تقریروں کے ذریعے سنا تو نے جو بھی علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا اپنے علم کے اوپر تو نے کتنا عمل کیا تجھے اس کا بھی حساب دینا یہ پانچ سوال سب سے کیا جائے گا یہ مجھ سے بھی ہوگا یہ آپ سے بھی ہوگا میرے پیارے بھائیو ہم بہت بڑے نادان ہوں گے اگر ہم نے ان سوالوں کے کی تیاری نہیں کی اور ہم نے ان کا ان کو کیا جواب دیں گے مل لاکیاں ہم نے اس کے بارے میں نہیں سوچا آج پوری دنیا میں ہم زلیل ہیں اور اسی لیے زلیل ہیں کیونکہ ہم نے اپنے مقصد زندگی کو بھولا دیا ہے ہم بھول گئے کہ یہ دنیا صرف کھانے پینے اور موج مستی کرنے کے لیے نہیں ہے اس دنیا کی زندگی میں اللہ نے ہمیں ایک امتحان دینے کے لیے بھیجا ہے اور اس کا ریزلٹ ہمیں آخرت میں ملے گا کرونا کا دور آپ نے دیکھا ایسا بھی ہوا شام کو آدمی بیمار ہوا اس کو ہسپیٹل لے کے جایا گیا صبح کوئی انتقال کی خبر آ گئی چلتے چلتے ہاتھ اٹیک آیا انسان گر گیا مر گیا ختم ہو گیا انسان کی زندگی کی ویلو کیا ہے انسان کی زندگی کی ویلیڈیٹی کیا ہے میرے بھائیو کرونا نے ہم کو سکھا دیا انسان کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے انسان کبھی بھی مر سکتا ہے اور مرنے کے بعد جب انسان اللہ کے پاس جائے گا اور اللہ سوال کرے گا میرے بندے تو دنیا میں کیسے زندگی گزار کیایا ہے میرے پیارے بھائیو ذرا سوچو ہم اپنے اللہ کو کیا جواب دیں گے کوئی جواب ہمارے پاس نہیں قرآن مجید کا 18 ماں پارہ کھولو سور مومنون کی آیت نمبر 99 اور 100 نمبر کی آیت 99 اور 100 نمبر کی آیت ہے ذرا ان دونوں آیتوں کو آپ دیکھئے جب موت آئے گی انسان کے اوپر جب موت آئے گی اور موت کا فرشتہ انسان کے پاس آئے گا انسان کہے گا رب جعون اے اللہ تو ایک موقع اور دے دے ایک موقع اور دے دے ایک بار دنیا میں دوبارہ مجھے بھیج دے لعلی آملو صالحہ آئے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں اب شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا اب زنا نہیں کروں گا اب حرام کمائی نہیں کماؤں گا آئے اللہ میں اب وعدہ کرتا ہوں تو ایک چانس اور دے دے میں اپنی زندگی کو تیرے تجھے راضی کرنے والے عمل میں گزاروں گا میں نیک عمل کروں گا میں عمل سالح کروں گا مگر اللہ تعالی دوبارہ موقع نہیں دے گا موقع ایک بار ملا ہے دنیا میں بچہ پھیل ہو گیا چلو بھئی اسی کلاس میں پڑے گا اگلے سال محنت کرے گا پاس ہو جائے گا مگر دنیا میں ہم جو ایگزام دینے آئے ہیں جو امتحان دینے آئے ہیں جو پرچھا ہم اور آپ دے رہے ہیں اس پرچھا میں جو پھیل ہو گیا وہ ہمیشہ کے لئے پھیل ہو گیا اور جو پاس ہو گیا وہ ہمیشہ کے لئے پاس ہو گیا انسان تمنا کرے گا اے اللہ ایک موقع اور دے دے میں وعدہ کرتا ہوں میں تجھے رازی کرنے والا عمل کروں گا اللہ فرمائے گا کل لا ہرگز نہیں انہا کلمتن ہوا قائلوہا میرے بندے یہ تو تیری ایک بات ہے جو تُو کہہ رہا ہے اب تجھے دنیا میں دوبارہ جانے کا چانس نہیں ملے گا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَقٌ اِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَسُون اب تو قیامت تک تجھے برزق کی زندگی گزارنا ہے اب تو تجھے قبر کے اندر رہنا ہے اب تجھے عذابِ قبر کا مزاجک نہ ہے اب تجھے دنیا میں جانے کا دوبارہ موقع نہیں ملے گا پھر اور آگے بڑھو جب اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دے گا اور جہنمی جب جہنم کے پاس لے کے جائیں گے ان کو لے کے جایا جائے گا اور جہنمی جب جہنم کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے اور اے نبی کاش آپ وہ منظر دیکھیں جب جہنمیوں کو جہنم کے سامنے کھڑا کیا جائے گا جب جہنمی جہنم کو دیکھیں گے تو جہنمی جہنم کو دیکھنے کے بعد کہیں گے اے کاش ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے کاش دوبارہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیج دے اب ہم وعدہ کرتے ہیں ہم ایمان والے بن جائیں گے ہم ایمان والے بن جائیں گے اب کوئی غلط کام نہیں کریں گے اب کوئی ناجائز کام نہیں کریں گے اللہ فرماتا ہے بَلْ بَدَا لَهُمَّا كَانُوا يُكْفُونَ مِن قَبْلُ نہیں نہیں یہ جہنمی سچے دل سے یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ یہ اللہ کی عذاب کو دیکھنے کے بعد ایسا کہہ رہے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَانُهُوا عَنُهُوا وَإِنَّهُمْ لَقَادِبُونَ یہ جہنمی جھوڑ بول رہے ہیں اگر ان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا میں بھیج دے گا یہ پھر سے غلط کام کریں گے یہ پھر سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کریں گے یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ سدھرنے والے نہیں ہیں یہ تو جہنم کو دیکھ کر کے ڈر گئے ہیں اس لئے یہ ایسی بات کر رہے ہیں تو میرے بھائیو اقل مند وہ ہے جو مرنے کے بعد کے زندگی کی تیاری کرے ہیں چانتے ہو سب سے بڑا اقل مند کون ہے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی ایو المومنین اقیس سب سے بڑا اقل مند مسلمان کون ہے سب سے بڑا جینئس مسلمان کون ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرہ جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرے وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُوا اِسْتِدَادَ اور موت کے بعد کی زندگی کی سب سے اچھی تیاری کرے بھئی چالیس سال کی زندگی کے لیے اتنی محنت ہو رہی ہے پچاس سال کی زندگی کے لیے اتنی محنت ہو رہی ہے اور جہاں جانے کے بعد دوبارہ واپس نہیں آنا ہے جہاں جنت ہے تو ہمیشہ جنت ہے جہاں جہنم ہے تو ہمیشہ جہنم ہے وہاں کی زندگی کی کوئی تیاری نہیں ہے موسیقا موسیقا موسیقا